آدھا ویورز کیچ اپ کرکڑ کا نیا اپیسوڈ میں ہوں ڈاکٹر افیز آوان ساتھ دیں گے توسیر ستھی آکلنڈ نیوزی لینڈ سے ستھی صاحب پہلا میچ ختم ہوا پاکستان اور نیپال کا ایشیا کپ کا پہلا میچ جو ملتان میں کھیلا گیا ملتان بہت ہی سخت گرمی تھی جب پاکستان کی نہیں ختم ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے لائف جب ٹمپریچر چیک کیا تھا تھا تھرٹی ایٹ تھا تھرٹی ایٹ سیلسیس تھا شام کو چھے بجے یعنی کے جب آلموس دو چار رہتے تھے اور اس وقت وہ فیل لائک فورٹی فائیز تھا یعنی کے آٹھ ڈگری کا ڈیفرنس وہاں بھی تھا اور ہیمنڈ بہت تھا جو کہ بابرس کے چیہرے سے آیا تھا کہ بہت زیادہ مسئلہ ہے شکرہ کرا کسی کو نہیں ہوا پاکستان نے میچ جیت لیا جو کہ ویجترمی چاہیے تھا کرنین سنگھ وکٹری تھی پاکستان کی ہرس آفٹ نیپال ایس ویل انہوں نے شروع میں اچھا پاکستان کو رسٹک کیا اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے لیے ہی بہت بڑا اعزاز آئی کرونی شیک اپ کو کوالیفائی کیا اور کھیلا اور پہلا مچ پاکستان کے خلاف کھیلا ان کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا مومنٹ ہے اچھا اب نیپال نے کیا کیا یہ تو ایک بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے اس میں میرا خیال ہے کہ اتنی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں وہ ہم ساتھ ساتھ کر لیں گے اصل بات ہے جو ہمارے یہ بھی نہیں ہے کہ بابر نے سو کیا افتخار نے سو کیا کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان کا جیتنا خبر نہیں تھی پاکستان کا ہار خدا نہ خاصتہ ہو جاتی تو بلکہ اس سے بڑی ایک اور بات یاد آگی فیلکمنٹری میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ایک بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ جب اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے تو جب آپ رنس کر لیتے ہیں نا تو کہتے ہیں کیا ہو گیا نیپال کے خلاف ہی کیے نا اگر نہیں کرتا تھا کہتے ہیں دیکھو جی نیپال کے خلاف بھی رنس نہیں ہوئے ان سے یہ بڑا عجیب سا عجیب سا مسئلہ ہے بہرحال تو سوال یہ ہے کہ فخر زمان جو سٹارٹ ہے ہماری ننگ کا کیا آپ اس ہی سٹارٹ ہونا چاہیے تھا یا بہتر سٹارٹ ہو سکتا تھا اور فخر اور دونوں ان کا کمبینیشن بھی بتائیے گا دیکھو سب وکٹ جو تھی نا وہ فلیٹ تھی تو یہ ہم نے جسے کل بات کی تھی تو تین سو پچاس والے کو وکٹ یہ ویسے بھی تھی نا اس سیچویشن میں ٹھیک ہے لیکن فخر زمان کا فٹ ورک نہیں تھا بہت باہر کے گین کو انہوں نے کھڑے کھڑے کھیل دیا ٹھیک ہے اب اتنا تیز میں نہیں تھا گین کے انہیں لیکن وہ ایسے کھڑے 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 دیا اور پرابنوں میں جب آپ اپوس کرنا جاتے ہیں تو آپ ہارڈ-ینڈ سے کھیلتے ہیں آپ بال کے پیچھے نہیں آتے بابر تھا تو بابر ریلیکس کھل رہا تھا تو فخر زمان اے بہت باہر کے گینگ میں ہیں بہت بہت باہر کے گینگ میں تھے تینٹیٹیو اور متنبی کی تھوڑا سے نا ان میں جو وہ تھی نا ہزیٹیشن سی نظر آ رہی تھی اور فخر بہت باہر کا گنگ چیز کر گئے تو جسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ فخر تھوڑا سا آؤٹا فرم ہے لیکن یہ بڑے آئیڈیال سیٹویشن سے ان کے لیے اور پھر انڈیا کے مائچ کے لیے فرم میں آ جاتے ہیں لیکن بابر نے اس کے بات دارے کہ بابر اور رضوان نے پھر باری لی گود لگ باگستان کی یہ تھی کہ ان کی بیٹنگ پہلے تھی کیونکہ سیکنڈ بیٹنگ میں نا فیلڈنگ کرنے کے بعد تین گھنٹیں مجھے تو لگتا ہے کہ وہ نپال بارے بجارے تھے نا وہ اتنی گرمی میں فیلڈنگ کر کے اس کے بعد باری انہوں نے اسی لیے پچھے سبر باری کی تائیس سبر چوبیس سبر کے بعد ہماری بس ہو گئی ان کا واقعی بہت بڑا امتحان تھا اتنے ہیومیڈ اور اتنی کنڈیشن میں فیفٹی ہیومیڈی بھی تھی اچھا ایک تو خیر آپ کی بات درست ثابت ہوئی اپنے کل کہا تھا کہ تین سو پچاس کی وکٹ ہوگی اور تین سو پچاس پاکستان کو کرنا چاہیے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے کیا بھی سی تین سو پچاس تو ہوا لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اب جو تو ہائیلٹس دیکھے گا بندہ اس کو تو بڑا ایڈیل لگے گا کیونکہ وہ پندرہ منٹ کی ہائیلٹس ہوں گی اس میں لگ رہا کہ باب رازم اور تخار نے مطلب چھکوں اور چوکوں کے برسات کر دی اور نوڈوٹ کی بھی سی تو ایسے ہی لگ رہا ہے لیکن جب آپ ریل میچ دیکھیں میں نے پوری ننگز دیکھی پاکستان کی تو شروع میں بیس بائیس پچیس بلکہ تیس عور تک کافی فرسٹیٹڈ سا محول رہا کیونکہ پاکستان بہت زیادہ ڈاٹس کر رہا تھا اگر آپ میں ٹوٹل گن کے بتاؤں آپ کو تو ون تھلٹی تھری ڈاٹس بالکہ لے ہیں پاکستان نے بلکہ اس میں کچھ سپیرٹ کے خلاف آپ بتا رہے تھے کہ زیادہ ہے تو وہ بھی بتائیے گا اور یہ اس کی کیا وجہ ہے کیا پاکستان ٹائم لے رہا تھا یا پاکستان سے وہ کوپ نہیں ہو رہا تھا یا پریشر میں تھا اصل میں ان کے سپنرز جو تھے وہ دونوں لیکٹام سپنر اس کے بڑے اچھے ایکانومی ریٹ ہے اور سندیب جو ہے وہ تو ورلڈ فیمس ہے انہوں نے بھی درمیان میں ایک دو چار گنے ٹانگ پر کرتے رہے ہیں سے باؤنڈریز ملتے رہے ہیں اگر آپ ان دونوں کے پہلے چھے چھے اوبر دیکھیں تو چھے میں سے چار چھے اوبر انہوں نے ڈاٹ سکھی ان کے پہلے چھتے بولوں میں دونوں نے 24-24 بولیں ڈاٹ کی ہیں تو اگر ہم اس سنس میں دیکھیں تو دیفرینٹلی ہمارے جو بیٹسمن ہیں بابر آدم رزوان افتخار بھی یہ لوگ جو ہیں وہ پانچ فیلٹ جب سرکل میں ہونا تو یہ گیپ سوڑا سا ان کے لئے نکالنا مشکل ہو جائے چھوکیں مار لیتے جس طرح وہ رزوان جہاں چاس مل رہا تھا تانگ رکھ کے سوڑ مار دیتا تھا کیونکہ وہ orthodox طریقے سے سنگل نہیں ہو رہا تھا which is fine لیکن یہ کہ جو بڑی ٹیمیں ہیں سر لنکا ہو گئی ایمین اکوانستان ہو گئی تو وہ اس طرح باد میں ریلیز نہیں کرنے دیں گے جس طرح اس میں انہوں نے کر لیا کیونکہ لیک افتخار بھی اچھا تھا دس سے چالیس آور کی گیم ہے جس میں پاکستان نے بہت زیادہ دار کھلے there is a question mark لیکن to be fair اتنی گرمی میں بابر آدم پورے تین گھنٹے باری کی ہے اس نے تو fair play to be honest fair play کہ وہ باری لیے لیکن اگلا جو پاکستان کا انڈیا کا میچ ہے وہ پلکے میں اور وہ جو بھی سر لنکا میں ٹی ٹوئنٹی ہوئی ہے وہاں پر بابر نے وہاں پر بھی سوڑ کیا ہوئی ہے so he's familiar with the wickets تو I think کہ وہ بابر کا جو temperaments I think heads off اس نے بہت عالی باری کی ہے اور رزوان نے to an extent مجھے اگر میں سمجھوں کہ مجھے غلط پروف کیا ہے کیونکہ رزوان نے باری لی ہے میرا یا آپ کا ہمارا اس نے نمبر چار پر کھیلنے کا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کھیل سکتا کھیل سکتا ہے لیکن ابھی ہماری پہلے بیٹنگ ٹھیک ہے اب اگر آپ کی سیکنڈ بیٹنگ ہو اتنی ہماری کنڈیشن میں جس طرح وہ لمبی ٹانگ کال کے sweep مار رہا ہے there's a high possibility کہ اس کو crabs پڑیں گے ٹھیک ہے اور اس کا strain ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ نے 50 سور وکیٹ کیپنگ کی ہو اتنی ہیٹ میں کیونکہ اس لنکا میں بھی temperature تو 80-10 جگری کم ہے لیکن humidity مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آگا کی شارٹ پہ اگر آپ بات کریں جو رن آؤٹ ہے امام الحق کی غیر ہاتھ میں بال جا رہی ہے اور اس اپنی کال ہے پھر رزوان کا رن آؤٹ ہے یہ دو تین جگہ ہیں جس میں دونوں تو امام کی تو ظاہر رن گلت ہے وہ بنتی نہیں تھی رن ہاتھ سے وال پکڑا اور ادھر کھوم کے مار دیا وہ لگ لیکن وہ بال بچنے کے چھے بچنے بچنے امید یہ کرتا ہوں کہ اس طرح کی نیوزلیم کے خلاف بکھ لیتی تو امید یہ کرتا ہوں کہ آگا کو اس کو پر 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 اور ان کی پہلی سننچری بھی مبارک ہے اور ایک اور بات ضروری کرنی تھی وہ یہ کہ اندازہ ہوا ان کو گوگلیز کی بابر کی بابر کروں گوگلیز کی شاک گوگلیز بھی آئی اندر آئی تیز آئی ایک آن تو بڑی ہی شاک تھی تو مجھے لگا کہ گیر بابر لگے اس تینٹیٹیو نہیں کھیلا بابر میں یہ سب سے اچھی بات تھی یہاں مکمی شروع اس میں فرق یہ جب باول پک نہ کریں اور وکیٹ فس رہا ہو اور آپ فرنٹ فوڈ پہ کھیل رہے ہو بھلا آگے رکھ جاتے کیونکہ پھر جو اس طرح کا وکیٹ ہے جہاں پہ گین سکر رہا ہوتا ہے تو بھلا بچت ہو جاتی ہے جہاں پہ تھوڑا سا وکیٹ فس رہ ہم شاید زیادہ تینڈیٹیو کھیلیں میرے ساب سے آگے چل کے ویسے جنرل اگر انڈیا کا آگے میں چاہ رہا چکے تو یہ پرفارمنس تو ہے لیکن اس کی بیس پہ ہم انڈیا کے خلاف ٹیم نہیں کھلا سکتے آپ کے خیال میں پاکستان بڑا ارث مسئلہ میں نہیں چیز کرتا تو آپ سمجھتے کہ کوئی ضرورت ہے یہاں کوئی اور سلپ آؤٹ کرنے کی سلپ ان کرنے کی میرا خیال ہے میرا خیال ہے ساوش شکیل کو کھلانا چاہی آگا 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 ساوش شکیل کو ڈالے تاکہ تھوڑی سی سپینر کو ٹھیک کھیل لیتے ہیں اور اچھا کھیل دیں دوسرا یہ کہ ساوش شکیل کو سلوٹ کرنا چاہیے سیکنڈلی نواز کی انڈیا کے ساتھ میمریز اتنی اچھے نہیں اور بابر تھوڑا سا ریلیکٹن ہوتے ہیں ان سے کرانے میں تو انڈیا والوں نے اسام امیر کو نہیں کھلا ہوگا کھلے تو پاکستان شاہد آپ کو کھل لیا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو مارنے جائیں ہو نا کہ کہتے ہیں اور پھر وہ ہے کہ آپ کے پاس بفر ہو جائے گا آپ کے پاس بولنگ اوپشن چھے ہو جائیں گی سخار بھی بال کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اسام امیر کے ساتھ اور اگر تو آپ نے ایک 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 اگا کو کھلانا ہے تو پھر اسام امیر کو اس کی جگہ کھلانے کیونکہ پھر آگا بھی دو چار اول کر لے گا اگر ضرورت پڑی مطلب سمجھیں لیکن اگر اپشن زیادہ ہو جائے اسام امیر کا یہ ہے کہ ہائٹ زیادہ ہے تراجیکٹری دیفرن ہے اس کمپلیٹی دیفرن بولر تو میرے خیال میں وہ ہٹ اور مس ہے لیکن اگر اگر سوچ سوچ سکیل کھلتا ہے آگا کی جگہ ٹھیک ہے پھر سٹیٹس کو ہے ٹھیک ہے اگر آگا کھیل رہا اور سوچ سکیل نہیں کھیل رہا then you can afford to have کیونکہ آگا دو چار آگا کر سکتا سوچ سکیل نہیں کرتا then you can afford to play two like spinners نی right ٹھیک سمجھے جی بلکم تو اس sense میں میں کہ وہ شاید ہمیں فائدہ دے دیں اور پھر افتخار بھی ball کر لیتا ہے آگر تو obviously اگر آگا کو کھلا نہیں ہے تو نواز کو کھلائیں کیونکہ نواز سے آپ اوپر باری کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اپنا اسامہ میر اوپر باری نہیں کر سکتا ہے نواز is actually more than handy batsman جو hitting کے لیے جس بھی ترے تو اگر آگا کو کھلانا ہے تو پیچھے اس اسامہ میر کو کھلا لیں اگر ساوچ اکیل کو کھلانا ہے تو پھر آپ کو نواز کھلانا پڑے گا بلکل یہ آپ اکثر بات کرتے ہوتے گو کہ پاکستان عام طور پر دیکھا کہ پاکستان ایسا کرتا نہیں ہے وہ بے شک کسی نیپال کی خلاف اور ملتان کی کنڈیشن میں انڈیا کے خلاف پالکل کی کنڈیشن میں بلکہ دیفرنٹ جگہیں ہیں دیفرنٹ کنڈیشن دیفرنٹ ہیں تو پاکستان کو وہی آپ کرنا چاہیے جو وہاں کے لیے موضوع ہے پاکستان کو ایڈوانٹیج یہ لیکن انشاءاللہ اس کے پر کوشش کرتے ہیں کہ اپیسوڈ سیڈڈے کے میں سے پہلے کرنے چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم نیکس اپیسوڈ بہت جلد کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی پری ویو کہہ سکتے ہیں اس کو اپ تو اٹھ کرنا چاہیں ضرور کیجئے گا میری طرف سے گل اور دوسرا یہ ہے کہ بابر سیکنڈ نمبر پہ آگئے پاکستان میں سائی دنور کے بعد 20 سنچری ہیں ان کی ہیں انیس بابر ہو گئی ہیں اور بہتر بہتر پرس کریں گے بہتر بہتر پلی بابر اپیسوڈ اللہ حافظ حافظ